السلام علیکم جی کیا حل جانے ٹھیک ہے اچھا ایک لمبے عرصے کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ڈیو ٹو مسوفت کی وجہ سے میں آن لائن نہیں ہو سکا کچھ کام شام تھے جس کی وجہ سے میں آن لائن نہیں ہو سکا اور میں ویڈیوز جائے وہ مسلسل اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج ہم بات کرتے ہیں فیٹ اف کی فیٹ اف کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل میں بتایا تو اس کا سم اپ میں نے کہا کہ آپ کو گھر کے بتایا جائے کہ اس کا سم اپ کیا ہے فیٹ اف تھرڈیس ہیمن ممالک نے مل کر ایک جیس ہیمن سبمٹ میں ایک پلین دیا جس کو نیشنل ایکشن ٹاسک پورک کا نام دیا گیا جو دو محرکات پر کام کرتا ہے ایک تو منی لارڈنگ دوسرا تیرریسٹ فائنانس تیرریسٹ کہ تیرریسٹ کو فائنانسنگ جو کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا پھر اس میں میں نے آپ کو مختلف مراحل پہ بھی بات کی کہ یہ کس طرح جو ہے پرموٹ کیا گیا اور اس کے کیا محرکات تھے اور کیسے یہ جو ہے آکے بڑھا تو آج ہم جڑھ دیں ہیں فیٹ اف کے غلیسٹ اپ کی طرف کنکلوجن کی طرف کہ فیٹ اف میں ٹونٹی سیمر پوائنٹس تھے جن میں سے ٹونٹی فور پوائنٹس پاکستان نے کمپلیٹ کر لیے تھے تین پوائنٹس باقی جاتے تھے جس کی وجہ سے پاکستان گریڈ لسٹ آؤٹ ہو گیا اور وائٹ لسٹ میں چلا گیا تو جو یہاں کے واشڈاک تھے انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے تین پوائنٹس بکایا جاتے رہتے ہیں باقی انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں تو انہوں نے اس کو گریڈ لسٹ سے باہر کر دیا یہ ایک خوش آئندہ بات ہے دوہزار اکیس میں پاکستان گریڈ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا اور ایک فری زون بن چکا ہے ٹیلریس کے حوالے سے اور پنی ڈانڈنگ کے حوالے سے تو اگر دیکھا جائے فیٹ اف ایک اچھا سٹیپ ہے اگر اس کو پولٹیکل طور پر استعمال اگر کیا جاتا ہے تو وہ نقصان دے لیکن فیٹ اف کو ہم نے دیکھا کہ یہ پولٹیکل طور پر بھی استعمال کیا گیا کئی ممالک میں جان بوچ کر ان کو گریڈ لسٹ اور بلیک لسٹ میں ڈالا گیا پاکستان کے ساتھ جو ٹیسلن کی تھی وہ انڈیا اس کے در پر تھا امریکہ اس کے در پر تھا جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور پاکستان کا پنامہ لیگ کے حوالے سے ایک مقدمہ چلایا گیا جس میں پاکستان کو تقریباً چار سے پانچ سال اسی مقدمے میں ایک سیٹا گیا پنامہ لیگ کے اوپر جو انتہائی ایک ہولا سٹیپ تھا تو انڈیا ایک پولٹیکل طور پر وہ اس چیز کو پرموت کر رہے تو یہ فیٹ اف کے حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ تھا فیٹ اف کیا ہے فیٹ اف کے محرکات کیا تھے کتنے سٹیپ تھے کتنے لوگ اس میں شامل تھے کتنے کنٹریز اس میں شامل تھیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بریف لی ڈسکس کیا تو اب امید ہے کہ آپ کو یہ بیڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں سبکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور آگے اپنے جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں سب کو جو ہے فیٹ اف کے حوالے سے بتائیں فیٹ اف کیا چیز ہے کیونکہ سی ایس ایس میں سبکرائب فیٹ اف کے حوالے سے بھی کرنٹیشو کے اوپر آ جاتا ہوتا ہے تو یہ جو سیریز میری چل رہی ہے یہ دو ہزار بائیس کی سیریز چل رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئی ہوگی ٹیک کیرہ اللہ حافظ